اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طالبات آج حدیث نمبر 35 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَ الْمُغِیرَةَ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا انہوں نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انللہ بے شک اللہ تعالی ہر ماں حرام کیا بے شک اللہ تعالی نے حرام کیا علیکم تُم پر اکو کا نافرمانی کرنا امخاتی ماں کی بے شک اللہ تعالی نے تُم پر ماں کی نافرمانی کو حرام ٹھہرائیا وَوَعَدَ الْبَنَاتِ اور زندہ درگور کرنا وَوَعَدَ زندہ درگور کرنا زندہ گار دینا بناتا بیٹھیوں کو بنت کی جمع ہے وَمنَعْنْ اور نہ دینا روک لینا وہاتھی اور گدا گری وکارہ اور ناپسند کیا لیکن تمہارے لئے کیلا کہا گیا وقالا اور کہا وکسرت اس سوال اور زیادہ سوال کرنا وعید آت المالی اور مال ضائع کرنا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر یہ چند چیزوں کو حرام قرار دیا گیا جس میں سب سے پہلے اکوک الامحاتی یعنی مانگ کی نافرمانی کرنا ووادل بناتی بچیوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ومنان یعنی روک لینا کنجوسی کرنا بخل کرنا وہاتھی اور مانگنا گدا گری کرنا وکارہہ اور ناپسندیدہ کیا گیا کس چیز کو کیلہ وقالہ کیلو کال کیا ہوتا ہے یعنی فضول لا یعنی بغیر کسی مطلب کے فضول گفتبو جو ہوتی ہے وقسرت السوالی اور زیادہ سوال کرنا وعزعات المالی اور مال کو زائع کرنا اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ماں کی نافرمانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا تو انسان جو ہے خالق کے اول جو ہے وہ اللہ کی ساتھ ہے اور دنیا میں تخلیق کا جو باحث بنتی ہے وہ ماں ہے بچے کو دنیا میں لانے کا سبب جو ہے وہ ماں ہے اور باپ لیکن بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں پورا ٹائم گزارتا اور وہ ساری تکلیف جو ہے وہ ماں اٹھاتی ہے پرانے پاک نے اس چیز کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے اس کو جنم دیا اس کا پیٹ میں رہنا اور دور چھڑھانا اڑھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ خوب جوان ہوتا ہے اور چالیس برس کو پہن جاتا ہے یعنی مکمل جب اس پر جوانے اور پورا اس کے ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ختم ہو کے اپنے گھر بار والا اپنے جو ہے وہ روزگار والا ہو جاتا ہے تو یہ اس کا پورا انسان کا بتایا گیا اسی لیے اللہ تعالی نے جو ماں نے تکلیف اٹھائی گی اس کو پیٹ میں رکھا اس کا پیدا ہونا پھر اس کے بعد اس کے لیے اس کو دودھ پلانا پھر اس کے آؤ بھکت کرنا تو اس لیے نافرمانی جو ہے وہ حرام قرار دے گی اور انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے جو احسان ہے اس کا بدلہ نہ دے سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامحاتی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ عزرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی ان کی والدہ بھوڑی تھی اور وہ ان کی خدمت کے لیے مطلب صرف وہی تھے اور کوئی نہیں تھا تو ان کو بڑی زیادہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں ان کی زیارت کریں یا ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریں تو آپ نے اپنی یہ جو تھی ان کی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی لیکن آپ نہیں پہنچ پائے اور پھر کیوں نہیں پہنچ پائے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت پر معمور تھے اور عزرت عویس کرنی جو ہیں ان کو عاشق رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی فضیلت بیان کیا اور بہت بڑا ان کا درجہ ہے اس معاملے میں اور دوسرے یہاں پر جو بیان کیا گیا اس حدیث مبارکہ میں کہ لڑکیوں کی زندہ درگ گوری یہ ہم سب کوئی پتا ہے کہ قبل از اسلام جو عرب معاشرہ تھا جو مکہ کے اور سعودی عرب کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے لئے بیٹیوں کی پدائش کو باحث سے شرمندگی سمجھتے تھے اور وہ لڑکیوں کی پدائش کے خلاف اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بچیاں جو ہیں پھر ظاہر ہیں ان کو آگے شادیاں کرنی ہے یا اگلے گروہ میں جائیں گے تو ہماری عزت جو ہے وہ نہیں رہ جائے گی یا ہم کسی کے سامنے جھک جائیں گے یہ ان کی نفسیاتی مطلب ایک ان کو اس طرح کا احساس تھا تو قرآن پاک ملاتا رہا شاہر فرماتے ہیں جب وعیزہ بشیرہ کہ جب ان کو بشارت دی جاتی تھی یا بتائی جاتی تھی خبر احدہم ان میں سے کسی ایک کو برعنسا کس چیز کے لڑکی کے زلہ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ سایا آ جاتا تھا وجہو ان کے چہرے پر سایا چھا جاتا تھا یہ نیرنگ موسیاہ ہو جاتا تھا مصودن سیاہ وہ ہوا قزیم اور وہ کیا ہوتا تھے کہ وہ غصے سے بھر جاتے تھے کہ ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی پدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا مو غصے سے سیاہ ہو جاتا اور غصے سے بھر جاتا اور یتوارہ من القومی اور وہ کیا کرتا تھا کہ لوگوں سے چھپتا تھا منسوئی اس کو برا سمجھتے ہیں وہاں بشیرہ بے ہی جس کی اس کو بشارت دے گئی تھی کہ جو اس کو بتائی گئی یہ بات اس کے وجہ سے وہ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتا یہ لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا اور اس کا پھر انہوں نے یہ کہ اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو انہوں نے اس کا یہی علاج یا ان کا یہ حل یہ تلاش کیا کہ جب بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب زندہ درگور کھونے والی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو یہ بچی سے ہی پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کیا تھا کیونکہ نبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بار کیا ہے کہ جان اللہ نے دی اور لینے کا حق بھی صرف اللہ ہی قدادت کو ہے تو اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو زندہ درگور کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا یا ایسی کیا خطاو ہی تھی جس کے جرم میں تجھے قتل کیا گیا اور پھر اسلام نے نہ صرف لڑکیوں کا اس طرح سے زندہ درگور کرنا جو ہے اس کو حرام قرار دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی پدائش کو رحمت اور اس کی پرورش اور اس کی شادی کرنا باعث سے عجر قرار دیا اور بہت ساری آدھیس میں بارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفا فرمایا اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کے کہ اگر کسی شخص کے ہاں دو بیٹیوں اور کسی جگہ پہ تین اور کسی جگہ دو کا زکر کہ اگر وہ ان کی پدائش کے بعد ان کی اچھی تربیت کرتا ہے پھر ان کو ان کے گھر تک پہنچتا یعنی شادی کرتا ان کے گھر پہنچاتا ہے تو اس کا جو ہے روزے قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا برابر ہیں یعنی اتنا رتبہ اور اتنا مقام جو ہے وہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے اب بتایا کہ اس نے جب اسلام قبول کر لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ میں نے اپنی بیٹی جو تھی اس کو اس طرح سے کومے میں دھکا دیا تو جب میں اس کو لے کر گیا تو میری بچی میرے ساتھ کی میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں ملے پر لے کر جا رہا ہوں جب میں کومے کے پاس گیا اور میں نے جھوک کے دیکھا کہ کتنی اس کی گہرائی ہے یا پانی اس میں ہے کہ نہیں تو میرے کپڑوں پر مٹی لگی میری بچی نے میرے کپڑے جو ہیں وہ جھاڑے صاف کیے تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیا تو میری بچی روتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کے آنکھوں سے اتنی متواتر آنسو جاری ہوئے کہ آپ کی داڑی مبارک جو ہے وہ بلکل تر ہو گئی اور وہ شخص بھی سے پھر نبی وہ چوپ ہوئے تو نبی صحابہ اکرام نے کہا کہ تم نے ایسی بات کیا کہہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ آزردہ ہوگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اس یہ جو ہے اسلام نے اس چیز کو بیٹی کی پدائش کو رحمت اور یہ بھی کہا کہ جب اللہ تعالی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے سے تو اس کے ہاں بیٹی بھیجتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تیسری یہ چیز حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ ہے بخل بخل کنجوسی یا نہ دینا یا ہاتھ کو روک لینا یہ ہے کیونکہ یہ ایک معاشرتی برائی کہہ رہے ہیں یا اس سے معاشرے کے اندر بہت سے اخراف کی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں کہ جب انسان جو ہے مال صرف اپنے تک محدود کر لیتا ہے کسی اور کو نہیں دیتا تو لوگ جو ہیں پھر جب ان کو تکلیف یا پریشان ہے یا اس کے ساتھ شامل ہیں ایک دوسرے کی دل سخت ہو جاتے ہیں قرآن پاک میں اشارت ہوتا ہے کہ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی بخیل آدمی جو ہے وہ جنت سے دور ہو جائے گا اس کے لیے ذلت اس کو ملنے والی ہے اور جو مال کی محبت ہے وہ اس میں اس کو اپنے دین سے اپنے خالق سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اور اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے ان کے لائے دین پر ان کے لائے ہوئے سنت پر ان کے لائے ہوئے اسلام پر عمل نہیں کرتا تو وہ خود بخود اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے اور پھر اس کے سامنے اگر کوئی انسان جو ہے تکلیف میں ہو اور وہ اپنے اس بخل کی عادت کی وجہ سے اس پر کچھ خرچ نہیں کرتا یا اس کو نہیں دیتا تو اس کے سامنے کوئی انسان یا دم بھی توڑی تو تس سے مس نہیں ہوتا ایسی جو کیفیت ہے یا اس طرح کی جو بات تھے وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اسلام ایک آدسی کا محبت رواداری اخوت والا مذہب ہے اور شہر اکرام نے بھی یہ کہا کہ وہ اقبال کے ایک شعر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا تو اللہ کی مخلوق تو بہت تھی جو اللہ کی بادل کر سکتی لیکن انسان جو ہے وہ انسان کے درد دل کے واسطے اس کے ہمدردی کے لئے پیدا کیا گیا چوتھی جو یہاں پر ایک شربناک جو عادت یا پیشہ یا کسی کے وہ اپنا انہوں نے تریکہ کار بنا لیا وہ گدا گری ہے یعنی بھید مانگنا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بغیر کسی محنت کے بغیر کسی چیز کے بغیر کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے اس کو مل جاتا ہے تو اسلام جو ہے وہ ایسی عادت کو ناپسند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص دولت بڑھانے کے لئے گدا گری کرتا ہے وہ ہاتھ میں گویا چنگاری پکڑتا ہے اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی گدا گری سے باز نہیں آتا وہ جس وقت میدانِ حیشت میں آئے گا اس کے چہرے پر گوشتی بوٹی تک نہیں ہوگی یعنی کتنا اس کا برا انجام ہے کہ وہ شخص جو ہے اس طرح کے لیکن اگر کسی کوئی ضرورت مند ہے جب آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ جو ضرورت مند ہے آپ ان کے چہروں سے پہنے ہیں وہ بلے پٹ کر کسے سوال نہیں کرتے تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ ضرورت مند تک اس کی ضرورت پوری کریں جن کے علم میں آ جائے اور جو اس طرح کے پیشہ ورگ بکاری ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے پانچویں جو بات تھی کیلوکار یعنی فضول باتیں لا جانی گفتگو جس کا کوئی مقصد نہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے پھر بہت سارے جو ضروری امور ہیں وہ انجام دہی سے رہ جاتے ہیں انسان جو ہے وہ دینی اور دنیاوی فرائز جو ہیں اس میں یہ فضول گفتگو جو ہے وہ خلل ڈالتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بحث ہو جس میں انسان شامل ہو تو اپنے نمازوں تک وہ بھول جاتا ہے پھر جو انٹرنیشنل لیول پہ یعنی نیشنل لیول پہ جو چیز آتی ہے وہ قومی ترقی تک رکھ جاتی ہے بہت سارے تامیری کام جو ہیں وہ رک جائیں گے انسان فضول باتوں پڑ جائے گا یا فوش باتیں جو ہیں اس میں اگر اس کو روایت دیا جاتا ہے تو لوگ اسی میں پڑ جائیں گے اور اصل چیز سے رہ جائیں گے اور شادی بیہا اور باقی جو تقریبات ہیں اس میں جو اس قسم کی فضول رسومات ہیں اس کی بھی اسی لیے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ اس میں رہ کر انسان اپنے دین سے اپنی اصل چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر لوگوں پر ایک دوسرے کے لیے اس کے دل میں وہ چیز نہیں رہتی پھر ایک دوسرے لوگوں کے لیے یا تو اچھی بات کہو یا پھر خاموش ہو اسلام امیس چیز کی تعلیم دیتا ہے پھر ایک یعنی بہت زیادہ سوالات کرنا قرآن پاک میں اشاد ہوتا ہے لا تاسالو ان اشیا کہ تم ایسی چیزوں کے متعلق نہ پوچھو ان تبدلکم تسوکم کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو کیا ہوگا وہ تمہیں تکلیف پہنچے ایک دفعہ نبی اکلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے حج کے بارے پوچھا کہ حج جو ہے وہ انسان پر ایک دفعہ فرض ہے یا زیادہ دفعہ آپ خاموش رہے اور اس کے بعد پھر جب صحابہ کرام کو باندھا فرمایا کہ اگر میں اس کے کہنے پر جس شخص نے بھی سوال کیا اگر میں کہہ دیتا کہ ایک مرتبہ فرض ہے تو لوگ اپنے اوپر استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرتے اور اگر کہہ دیتے کہ تین چار پانچ ساتھ جتنے تو پھر لوگ اس لئے مشقت میں پڑ جاتے ہیں تو یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں کیونکہ قرآن پاک میں بھی حج کے جو فرضی ہے تو اس کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ تم پر حج فرض کیا گیا کس پر جو استطاعت رکھتا ہو اس راستے کے لئے یعنی اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہو کہ وہ خود جا بھی سکے اور اپنے جو پیچھے رہنے والے ہیں جن کا وہ کفیل ہے جن کا وہ ان کا ذمہ دار ہے تو ان کے لئے اپنا ضرور ہے زندگی جو ہے ان کو مہیا کر کے جا سکے پھر آخری جو بات یہاں پر کہہ گئے کہ وہ مال جو ہے اس کا ضیاہ کرنا کہ اللہ تعالی نے انسان کو دیکھیں نہ تو بخل کو پسند کیا گیا کہ کنجوسی کی جائے پھر اس کے ساتھ جو ہے فضول خرچ اس کو بھی اللہ کے نبی نے ناپسندیدہ قرار دیا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ان المبزرینہ کانو اخوانو شیعتی کہ بے شک فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں تو گویا کہ انسان جو ہے نہ تو اپنا مال جو ہے وہ اس کو روک کر رکھے نہ ہی اتنا کہ وہ بعد میں تنگ دست ہو جائے نہ صرف اس کا سوال ہوگا کہ آپ نے مال کیسے کمائیا بلکہ یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے مال کو استعمال کہاں پر کیا تو ہمیں اس کے ذرائع آمدن بھی ہمارے جائز ہونے چاہیے اور جن پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے جائز ہون ان ذرائع پر یا ان چیزوں پر خرچ کیا جائے یہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں بارکہ ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئے اس میں فرمایا کہ لوگ دوسرے پر اس چیز پر فخر کریں گے کہ میری امارت میری بلڈنگ میرا گھر جو ہے مولند ہے تو یہ بھی ایک زیاہ ہے مال کا کہ دوسرے سے اوپر دکھانے کے لیے انسان کو جتنی ضرورت سے زائد مال و اسباب کٹھا کر لیا جائے یا جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کیا جائے کھانا ہے لباس ہے یا اپنی جو اسائشی زنگے لیکن جتنا اللہ نے دیا ہے اس کو روک کے بھی نہیں رکھنا چاہئے کہ انسان تنگ دست ہو یا اگر ہوتے ہوئے بھی اپنے جو ہے وہ چیتھڑوں میں یا اچھا کھانا نہ کھائے یا اچھا لباس نہ پہنے یا اچھا رہائش نہ رکھے لیکن اتنا ضرورت مند جو ہیں ان کے لیے بھی یعنی ساری جو معاشرتی اخلاقی چیزیں جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کر دی گئیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر نہ صرف ان کو پڑھیں بلکہ ان چیزوں پر ان باتوں پر انہیں حدیث مبارکہ پر اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ